السلام علیکم ویورس آج میں آپ کو ڈیفرنٹ ریسپی سکھاؤں گی جس میں میں آپ کو ویجی ٹیبل کے کباب بینانا سکھاؤں گی جس کے لئے ہمیں انکیرنس کی ضرورت ہوگی میں نے یہ آدھا کی دو آلو کو چینل کے کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ مجھے جو مسالے چاہیے ہوں گے اس میں یہ جو میرا چکن پورٹر ہے جو میرے گھر میں بنایا تھا یہ فون میں نے لیا ہے آپ بازار کا بھی لے سکتے ہیں اور چاٹ مسالہ ہے کالی مرچے ہیں اور پساوہ گرم مسالہ ہے کٹیوی مرچے ہیں اور نمک ہے کٹیوی مرچے ایک ٹیبل سپون ہے نمک ہز بے ذائقہ ہے کالی مرچے ہاف ٹی سپون ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون ہے چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون ہے اور چکن پورٹر بھی ون ٹیبل سپون ہے تو یہ سب انکیریڈینس میں نے لیا ہے ویجی ٹیبل کباب بنانے کے لئے آپ یہ نوٹ کر لیجیے اب سب سے پہلے ایک دیکھچی کے اندر ہم نے جو یہ آدھا کلو آلو کٹ کے رکھے تھے وہ اس میں ڈالیں گے اور یہ آلو ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو کیوبز کی شکل میں کٹا ہے نہ بہت زیادہ بڑھے ہیں اور نہ ہی چوٹے ہیں اب اس میں میں یہ دو گلاس پانی ایٹ کر رہی ہوں اور دو گلاس پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کا چولہ جلائیں گے اور اس کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کے بعد یہ جو سارے انکریرنس تھے یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور یہ میں نے چنے کی ڈال کو یہ کپ چنے کی ڈال ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے نامک اور میرچر کو ٹیوی میرچر ڈال کے اس کو ابال لیا ہے اور اس کو بلکل ثابت رکھا ہے بہت زیادہ نہیں کھوٹا ہے اب یہ جو مسالے ہیں یہ میں اس میں ایٹ کروں گی اور چولہ جلا کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی اور چنے کی ڈال جب یہ بلکل لالو گل سے جائیں گے کیونکہ ہمیں دال گلی ہوئی ہے اسی لئے ہم پھر اس کو بعد میں ایٹ کریں گے تو اس میں آپ پھر سے نوٹ کر لیجئے کیا کیا انگریڈنس ہیں کوٹیوی مرچے گرم مسالہ ہے چکن پاورڈر ہے نامک ہے اور چاٹکا مسالہ ہے تو یہ دیکھئے ویورز یہ میرے پکنا شروع ہو گئے اچھی طرح سے میں نے اس میں دو گلاس پانی دیا تھا اس دو گلاس پانی میں ہی ہمیں اس کو کرنا ہے اس کے بعد یہ میں نے ایک کپ مٹر لیے ہیں یہ میرے فریز ہوئے تھے اس لئے میں اس کو تھوڑا پہلے ڈال لیوں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے پکنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور اس کا پانی خوشک ہونے کے بعد جو ہے سارے آلو گل چکے ہیں مٹر بھی گل چکی ہے اور یہ اچھی طرح سے پک رہا ہے اب جب ہی کنڈیشن پہ آ جائے گا تو ہم اس کے اندر جو ہم نے چنے کی دال لے کب چنے کی دال اوبال کے رکھی دی وہ اس میں اٹ کریں گے دیکھئے چنے کی دال میں پانی بلکل بھی نہیں ہے زیادہ بلکل خوشک ہی کر لی ہے اور اس کے اندر یہ مکس ہوکے اچھی طرح سے پک جائے گی اور پکنے کے بعد ہم اس کو ایک برطن میں نکال لیں گے اس کے بعد یہ جو ایجیٹیبلز میں نے لی تھی اس کے اندر میں نے بند کو بھی لی تھی گاجر کو کرش کر لیا تھا پیاز ہے ہری پیاز ہے اور ہری ملچے ہیں اور یہ میں نے دو چمچے بیسن ہیں جو میں اب آپ کو بھون نہ سکھاؤں گی بھون کے طوے پہ رکھا ہے اب یہ دیکھئے ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو میں اس کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لوں گی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی چیز سے گلاس سے بھی اس کو کر سکتی ہیں یا کسی بھی چیز سے اس کو میش کر سکتی ہیں تو یہ سب اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ویجیٹیبلز کو ایٹ کریں گے کچھی ہی ویجیٹیبلز کریں گے تو ویورز دیکھئے آپ یہ میں نے دو چمچے بیسن لیا ہے اور طوے پہ اس کو اچھی طرح سے بھونٹوں گی کیونکہ یہ ویجیٹیبلز کی کباب ہیں تو یہ بعض لوگوں سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو اس میٹ کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ یہ کباب ہمارے ٹوٹے نہیں بھوننے سے اس میں جو بیسن کا کچھا پانے وہ بھی دور ہو جائے گا اور ویجیٹیبلز میں یہ ذائقے میں بھی اچھے لگیں گے اور یہ اس کو بلا کے رکھیں گے کباب کو ٹوٹنے نہیں دیں گے جب اچھی طرح سے یہ بھون جائے گا تو وہ جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا تھا اس میں یہ ایٹ کریں گے اور تمام ویجیٹیبلز کو ہم ایٹ کریں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اچھی طرح سے آلو اور مطل کو میش کر لیا ہے اس کو میش کرنے کے بعد جو میں نے طوے پہ دو چمچے بیسن رکھا تھا میں وہ اس کو ایٹ کروں گی وہ ناوا جو بیسن ہے وہ ایٹ کیا ہے اس کے بعد جو میں نے آپ کو ویجیٹیبلز دکھائی تھی وہ اس میں ایٹ کروں گی ہم ویجیٹیبلز میں کچھے ہی ایٹ کریں گے کیونکہ جب ہم کباب کی ٹکیا بنائیں گے اور اس کو فرائے کریں گے تو یہ تمام ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اس میں پک جائیں گی اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو ویورز آپ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے گا مکس کرنے کے بعد اس کی ٹکیا بنا دیجئے گا اور جو بھی آپ شیف دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں آپ اس کی یہ میں نے دیکھئے آپ میں نے اس کی ٹکیا بنا دی ہیں یہ آرام سے بن گئی ہیں یہ میں نے ایک انڈہ دیا ہے اب جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو فرائے کرنے کے لیے ہمیں ایک انڈے کو اچھی طرح سے پھیٹ لیجئے اور پھیٹنے کے بعد یہ جو کباب سے ہیں آپ جتنے فرائے کرنا چاہیں اس کو فرائے کریں اور باقی اگر آپ اس کو فریج میں رکھنا چاہیں تو فریج میں رکھئے یہ زیادہ دیر تک کہ ہم فریز نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں ایک اس میں کباب اٹھاؤں گی اور اٹھانے کے بعد اس کو انڈے کے اندر میں اس میں ڈپ کروں گی اور ڈپ کرنے کے بعد ایک سائٹ سے پہلے ڈپ کروں گی پھر میں اس کی دوسری سائٹ سے اس کو ڈپ کروں گی اور ڈپ کرنے کے بعد میں اس کو فرائے کرنے کے لئے رکھ دوں گی یہ کتنے اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں جب یہ ایک طرف سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اس طرح سے دیکھیں کتنا زبردست کلال آیا ہے میں نے اس کو گولڈن براؤن کر لیا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو فرائے کر رہی ہوں اس کو فرائے کرنے کے بعد آپ اسے ڈش آؤٹ کر لیجئے گا اور یہ آپ کے بہت تیز میں بہت زبردست ہیں آپ اس ریسیبی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اس پہ کمنٹ کیجئے اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو آئی ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں